موسیقی اسلام علیکم ناظرین پولیس فائل کے ایک نئے اپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں ایس پی موسا آئیے نظر ڈالتے ہیں آج دکھائے جانے والے اپیسوڈ پر آج کی پولیس فائل میں شامل ہے بیٹے نے طلاق کی بات ٹال دی والدین نے چوری ڈال دی کیس ہے گجرانوالہ سے پولیس تشدد کا نفرت، حوالات اور تانے یہ ہے بے اولادی کی سزا موسیقی پولیس کی پھرتی مجرم فرار حالہ قتل گم تھانا پھول نگر زلہ قصور کی ایف آئی آر تین سو پچانوے بٹا گیارہ عبرار کیس کی مدعیہ کہاں ہے آئے خط اور پیغام ایس پی موسا کے نام پولیس کی جانب سے ملزم سے جرم قبول کروانے کے لیے تارچر اور تھرڈ ڈگری کا استعمال ایک خوفناک سچ ہے مگر محض الزام کی بنیاد پر ایسا قدم اٹھانا ریاستی قانون کی کھلی خلاف فرضی نہیں آئیے آپ کو دکھاتے ہیں گجرانوالہ میں ہونے والا ایک ایسا ہی دیس پہلوانوں اور خوابوں کا شہر گجرانوالہ پورے ملک میں مشہور ہیں یہاں کے کھانے اور ہوتلوں پر آتے رہتے ہیں اپنے اور بیگانے اپنی مثال آپ ہیں زائقے میں یہاں کے دہی بڑے اور گھنے ہوئے چڑے مگر جرم بھی یہاں کم نہیں ہے نوجوان انیلا اسی شہر کی ہے وہ رہتی تھی دھلے میں اپنے گھر والوں کے ساتھ یہ گھر خوش تھا اپنی زندگی میں انیلا شادی کی عمر کو پہنچ رہی تھی اور اس کے گھر والوں کے لیے یہ بات تھی سوچنے کی غور و فکر کے بعد اس کے ماباپ کی نظر پڑی اپنے رشتے دار اشرف خان کے بیٹے آمر خان پر انیلا گھر کی راج دلاری تھی اور دیکھنے میں بہت پیاری تھی آمر اور انیلا کے رشتے کی بات چلی اور پھر آگئی خوشی کی گھڑی ٹھیک دو سال دو مہینے پہلے یہ شادی ہوئی بڑی دھوم دھام سے وہ دلہن کے لباس میں سج دھج کے بیٹھی تو اس کے لیے عمر بھر بسنے کی دعا تھی انیلا ودا ہو گئی آمر اس سے بہت پیار کرتا تھا زندگی خوش و خرم گزر رہی تھی مگر شادی کے چھے مہینے بعد جب انیلا کے ماں بننے کے آثار نہ ہوئے نمودار تو اس کی ساس کلسوم بیگم جو آمر کی سوتیلی ماں تھی پہلے انیلا سے کھچی کھچی رہتی اب پوری طرح اس کے خلاف تھی اس کی ساس کلسوم بیگم کو اولاد چاہیے تھی مگر وقت گزرتا گیا اور انیلا اولاد سے محروم رہی کلسوم بیگم شوہر سے اس کی برائیاں کرنے لگی اور کان بھرنے لگی گھر میں لڑائیاں ہونے لگی انیلا کا شوہر آمر کریانے کی یہ دکان چلا رہا تھا اسی جھگڑے میں باپ نے اس کی دکان بند کرا دی اور اس طرح سوتیلی ماں نے اپنی نفرت دکھا دی آمر گھر بیٹھ گیا جھگڑے بڑھ گئے اور ساتھ ساتھ مسائل تانے دیے جانے لگے اور بات بات پر دونوں کے لتے لیے جانے لگے آمر پر زور دیا گیا کہ وہ دے دے اپنی بیوی انیلا کو طلاق اور اس پر برابر زور ڈال رہا تھا اس کا باپ مگر آمر نے کہا کہ مجھ سے نہیں ہوگا یہ باپ میں اپنی بیوی کو طلاق نہیں دوں گا اس کی سوتیلی ماں نے اولاد پیدا کرنے کے لیے آمر اور انیلا کو دو سال کی محلت دے دی دھمکی دی گئی کہ اگر ایسا نہ ہوا تو بہت برا ہوگا آمر نے کہا کہ وہ نہیں مانتا اس بات کو اگر وہ اور اس کی بیوی کسی کو پسند نہیں تو جائداد کا بٹوارہ کر دیا جائے اور اسے اس کا حق دے دیا جائے وہ بیوی کو لے کر الہدہ ہو جائے گا اور پھر اپنی صورت کبھی نہیں دکھائے گا یہ بات سنی تو اس کے باپ اشرف نے اسے سنگین نتائج کی دھمکی دی اور جلتی پر تیل سوتیلی ماں کلسوم پھینکتی رہی جب آئی شادی کی دوسری سال گرا تو بجائے خوشی کے وہ دن آ گیا جو انہوں نے کبھی نہیں سوچا تھا کلسوم بیگم نے کہا کہ چونکہ انیلا کے یہاں اولاد نہیں ہوئی آمر اب اپنی بیوی کو گھر بھیج دے جیسے شادی کو دو سال پورے ہوئے ہیں تو اسی در میری ساس نے رڑائی ڈال دی میرے ساتھ میرے شوہر کو کہہ رہی آج دو سال پورے ہوئے ہیں تو ابھی تاک اولاد نہیں میں نے تجھے دو سال کا کہا تھا کہ چل دو سال ہوگی اور دیکھ لے اگر اس کے اولاد ہو جائے گی تو ٹھیک ہے اگر نہ ہوئی تو پھر ہم نے دوسری کر دی لیا میرے شوہر کو بھی انہوں نے مارا تھا کہہ رہے تھے کہ نہیں میں نے طلاق نہیں دینی اللہ کی دینیاں ہوگی تو اس میں سے ہوگی میں نے اپنی بیوی کو نہیں چھوڑنا میرے سسر کہتا تھا تجھے میں وہاں پھینکوں گا جاتے ہی ساتھ نسلیں نہیں تجھے دون سکتی آمیر نے صاف انکار کر دیا ایک دن جب انیلہ گھر میں تھی اس کے سسر نے اسے بلایا انیلہ آئی تو سسر نے اسے ایک خوفناک بات بتائی انیلہ کو سمجھ نہیں آئی کہ کیا کرے کیا نہ کرے سسر نے اس سے کہا کہ گھر میں چوری ہوئی ہے اور وہ تم نے کی ہے انیس تاریخ کو منگل کے دن صبح ہوئی ہے تو میں سوئی ہوں ساڑھے چار بجی میرا سسر جونس ہے نہ مجھے اٹھا کے نہ نیچے لے کے گیا کہہ رہے ہیں انیلہ ادھر آؤ میں گئی ہوں میں نے کہا جی ابو جی کہہ رہے ہیں چوری ہو گئی ہے میں ایک دھم سے دھول گئی میں نے کہا کیس طرح تو کہہ رہے ہیں چوری تو نہیں کی ہے انیلہ کے بھائی عارف نے اولاد نہ ہونے اور جائداد میں حصہ مانگنے کو مسئلے کی بنیاد کہا انہیں کہا اولاد نہ ہو اولاد مقدران دی ہوندی میرے مقدران جو ہی اولادتے ہو جی گئی دے چون لہذا میں نہیں انہوں چٹھنا میرا جڑا حصہ باندہ ہے انہوں نے دیو میں تھو انجھے ٹور جاندہ میں نے جو تکیمہ آرکے گاڑ دے میرا جو حصہ باندہ ہے میں نے دے دیو میں نہیں آمانگا تو آٹھے سامنے کوئی بھی الزام لگا کر شوہر کی جانب سے بیوی کو اس کے حق مہر اور سسرال والوں کی جانب سے بہو اور بیٹے کو وراثت سے بے دخل کرنے کا رواج ہمارے معاشرے میں عام ہوتا جا رہا ہے انیلہ کے ساس اور سسر نے بھی اس کے ساتھ کچھ ایسا ہی کیا انہوں نے پلان بنایا ہے کہ ہنیلہ کی ساس نے دنیا نیوز کو چوری کی کہانی کچھ یوں بتائی یہ کلسوم بیگم کا مو بولا بھائی ہے حنیلہ کا جیٹ آصف خان کچھ اور بتاتا ہے وہ تضادات سے بھری کہانی یوں سناتا ہے کلسوم اور اس کے شوہر نے گواہ بنایا اکرم نامی شخص کو جو مبینہ وقوعے کے اگلے دن دوسرے شہر سے گجنوالا آیا تھا اکرم والد اسگر جو کہ وقوعے کے اٹھارہ گھنٹے بعد سرگودے سے آ رہا ہے وہ موقع کا گواہ ہے اور وہ بول رہا ہے کہ ہم نے انیلہ کو اور آمیر کو اور دو امسائیوں کو بریف کیس لے جاتے ہوئے علی پرچوں کی طرف دیکھا ہے ایف آئی آر نمبر چار سو تیس بٹا گیارہ دھانا گرجہ گھر گجنوالا میں لکھوا دی گئی اور انیلہ اور آمیر پر نو لاکھ بتیس ہزار کے زیورات اور پرائز بانڈز کی چوری ڈلوا دی مگر انیلہ اور اس کے شوہر کو اس سے ایک دن پہلے ہی پولیس کے حوالے کر دیا گیا تھا اس کی ساس کہتی تھی کہ اس میں انیلہ اس کا شوہر اور ہمسائے کے لڑکے ملوث ہیں تین انگوٹیاں تین مطلب کانٹے پھر ایک مردانی انگوٹی یہ تو سوننا ہے اس کے علاوہ سوا دو لاکھ کے بہنڈ ہیں اس کے بعد دیر لاکھ ایک ہے جو پیٹیما سے نکلا سوا لاکھ یا لاکھ اتنا نیچے ہے بخصے کا چھ ہزار انڈیا کا ہے ایک لاکھ دو گھڑی ہے ایک کیمرہ ہے بس اتنا سمائے ہیں انیلہ کے والدین نے سمجھا کہ چھوٹا موٹا مسئلہ ہوگا ٹھیک ہو جائے گا انہیں اپنی تربیت پر یقین تھا کہ ان کی بیٹی چور نہیں ہے واردات کی ایف آئی آر کاٹی گئی تھی بیس جولائی دو ہزار گیارہ کو وقت ظاہر کیا گیا تھا انیس جولائی شام سات بجے کا چوری کا ڈراما رچا کر بچی پر تشدد کیا اور یہاں تک کہ میرے بچوں کو بھی چوری کے اندر ملحفظ کرنے کی کھل کوشش کی گئی کھانے میں تفتیشی سب انسپیکٹر ساد الحسن گجر نے نازک بدن انیلہ پر خوفناک تشدد کیا اس نے چوری انیلہ پر ڈالنے کے لیے ہر حربہ آزمایا انیلہ کے ہاتھ باندھ کر الٹا لٹکا دیا اور وحشیانہ تشدد کا نشانہ بنا دیا کبھی اس کی ٹانگوں پر رولر پھیرا کبھی ڈنڈوں سے پیٹا اور کمرے میں گھسیٹا انیلہ چلنے پھرنے کے قابل نہ رہی گجران والا کے تھانا گرجہ گھر میں انیلہ کے ساتھ کیا ہوا سب انسپیکٹر ساد الحسن گجر کے تشدد اور ظلم کی کہانی کہاں پہنچی ہم آپ کو بتائیں گے مگر ایک بریک کے بعد بریک کے بعد دیکھئے سب انسپیکٹر ساد الحسن گجر کا تشدد چوری بان گئی عزت بچا لی انیلہ بی بی کے ساتھ پھر کیا ہوا بریک پر جانے سے پہلے ہم انیلہ اور آمیر کا ذکر کر رہے تھے انیلہ اور آمیر کو چوری کے الزام کے بعد گجران والا کے تھانا گرجہ گھر میں بند کر دیا گیا انیلہ پر سب انسپیکٹر ساد الحسن گجر کی طرف سے خوفناک تشدد کیا گیا انیلہ کے ساتھ کیا بھی تھے اس نے چوری انیلہ پر ڈالنے کے لیے ہر حربہ آزمایا انیلہ کے ہاتھ بان کر الٹا لٹکا دیا اور وحشیانہ تشدد کا نشانہ بنا دیا کبھی اس کی ٹانگوں پر رولر پھیرا کبھی دنڈوں سے پیٹا اور کمرے میں گھسیٹا انیلہ چلنے پھرنے کے قابل نہ رہی خوف اور نقاحت سے اسے پڑھنے لگے مرگی کے دورے اس کا چہرہ دہشت سے کملا گیا اور ہاتھ پاؤں مرنے لگے سب انسپیکٹر ساد الحسن گجر انیلہ کو اس کے بھائیوں کو انکاؤنٹر میں مار ڈالنے کی دھمکیاں دیتا رہا اس کے اندر کی انسانیت جیسے مر گئی تھی وہ ایک لڑکی پر چار دن سے تشدد کر رہا تھا انیلہ کے گھر والے تھانے پہنچے بگر ان کی کسی نے نہ سنی وہ جاننا چاہتے تھے کہ ان کی بیٹی پر تشدد کیوں کیا جا رہا ہے دوسری طرف اس کا شوہر بھی سب انسپیکٹر کے عطاب کا شکار تھا وہ تشدد کے مختلف طریقوں سے اسے مجبور کر رہے تھے کہ وہ جوری مان لے انیلہ کی بڑی بہن شہلا اس سے ملنے حوالات میں گئی کہ میں اسے ملنے کے لیے گئی ہوں تو یہ ہاتھ پاں اس کے سجے ہوئے تھے وہ بھی سجا ہوا تھا میں نے اس سے پوچھا ہے کیا ہوا ہے اس نے کہا باجی مجھے مجبور کر رہے ہیں کہ تم کو ہو کہ تم نے چوری کیا ہے تو یہ مجھے مار رہے ہیں مجھے پھر کہنا پڑ رہا ہے کہ میں نے چوری کیا ہے انہوں نے مجھے دھمکی دیا کہ تمہارے بھائیوں پر مقدمہ ہم ڈال دیں گے انہیں پولیس مقابلے میں مار دیں گے تمہارے بھائیوں پورے خاندان کو ختم کر دیں گے تو یہ رو رو کہ مجھے بتا رہی تھی کہ باجی انہوں نے میرے پر الزام دیا میں بیگو نہ ہوں میں نے چوری نہیں کی مجھے یہ انہوں نے دیکھو اتنا برا مار ہے واقعے میں سچ کا رنگ بھرنے کے لیے دو اور لوگوں کو بھی پولیس کے حوالے کیا گیا مگر ان پر تشدد نہیں کیا گیا تشدد کا شکار صرف انیلا اور آمیر کی بھائی رپورٹ ملی ہے کہ تمہاری بیٹی کو تمہارے داماد کو اور اس نے اپنے بڑے بیٹے اور بڑی بیٹی کو تھانے دار کے حوالے کر دیا ہم نے کہا ٹھیک ہے اس کا نقصان ہوا ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے مگر جب تھانے سے رپورٹ آئی ہے کہ تمہاری بچی پر تشدد کیا اور بے تحاشا تشدد کیا نہ آصف اس کا بڑا بیٹا اس کے اوپر کوئی تشدد نہیں کیا نہ اس کی بہوڑ بڑی بہو اس کے اوپر کوئی تشدد نہیں کیا آمر اور انیلا کے اوپر تشدد کی رپورٹ آئی ہے جو تشدد انتہائی خطرناک ملزمان پر کیا جاتا ہے وہ تشدد سب انسپیکٹر ساد الحسن گجر کی طرف سے ایک سادہ سی لڑکی انیلا پر کیا گیا وہ چور نہیں تھی اسی لیے تشدد سہتی لیے اس کا جرم صرف بے اولاد ہونا تھا ایلوئی کا پائپ تھا اتنا موٹا وہ انہوں نے سادہ لسن کی چار پائی بچھی ہوئی تھی انہوں نے پاؤں باند کے ایسے میری پاؤں ٹنگا دیا ان ٹانگوں کے بیچ میں سے وہ گزار کے ایک سائنوں نے چار پائی کے اوپر ورولے کا پائپ کا رکھا ہے اور ایک کرسی کے اوپر رکھا ہے پھر انہوں نے پاؤں پر دنڈے ماننے شروع کر دیا تب بھی میرے شوہر بھی بھارشے چلاتے رہے ہیں کہ اس نے کچھ نہیں گیا چھوڑ دو چھوڑ دو میں نے بھی اندر بہت ان کے پاؤں پڑھیں ہوں واسطے تر لے دیئے ہیں انہیں کہ میں نے کچھ نہیں کیا میرے سوچھر کو بلا دو کہہ رہے تیرے سوچھر نے تینوں کا لے آئی تینوں کی میں چھاڑ دانگی چیاد بندے ہوئے تھے پاؤں بھی بندے ہوئے تھے زمین کے اوپر سیدھا لٹا کے انیلا کے باپ نے کہا کہ اس کا سبب صرف اولاد نہ ہونا تھا اولاد خدا کے آت میں ہے اب اس بچی کا اولاد کی خاطر انہوں نے جو نہیں وہ بکواس کیا جس کی انتہا کوئی نہیں حتیٰ کہ یہاں ترکیس کے جیٹھ نے اس کی کنپٹی پر پستال رکھ کے اس کیس کے بارے میں مجبور گیا کہ تُو نے اپنے ماں واپ پر خلاف بیان دینا اور چوری کا اقرار کرنا کھانے سے ناومید ہو کر انیلا کے والدین نے عدالت کا دروازہ کھٹ کھٹایا انہوں نے رٹ دائر کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج جناب رشید قمر کی عدالت میں عدالت نے سب انسپیکٹر سادل حسن گجر کو حکم دیا کہ انیلا کو اسپتال لے جایا جائے اور اس کا میڈیکل کرایا جائے اور انیلا کو ستائیس جولائی کو عدالت میں پیش کیا جائے چوبیس جولائی دو ہزار گیارہ تفتیشی سادل حسن گجر انیلا کو تھانے کے قریب ہی اپنے پرائیویٹ ٹارچر سیل میں لے گیا اور اس کی زبان بند رکھنے کے لیے وحشیانہ تشدد کیا وہ چاہتا تھا کہ انیلا اپنی زبان عدالت میں نہ کھولے اور اس کے خلاف کچھ نہ بولے سادل حسن مجھے چوبیس تاریک کو لے کر اور سامنے جن سیتھانی کی دائیں ہاتھ والی گلیا ادھر شپاک محشی تھی آگے جا کے کسی کی بیٹک میں اس نے چھپا دیا مجھے وہاں پہ جا کے اور وہاں پہ جا کے ٹارچر کرتے رہے ہیں کہ اپنے بھائیوں کو منع کر کے یہ کیا نہ میں پہر بھی نہ کرے تو اگر تو اپنے بھائیوں کی زندگی چاہتی ہے اپنی زندگی چاہتی ہے تو انہیں کہے کہ انہیں روک تو بقاعدہ مجھے نمبر میں لاکھے دے تیرے بھائیوں کا سب ان اسپیکٹر کا تھا برابر اسرار کے انیلا کر لے چوری کا اقرار مگر وہ چوری نہیں مان رہی تھی پھر ان اسپیکٹر نے دوسری صورت اختیار کی اور انیلا کو دی عزت لوٹ لینے کی دھمکی عورت کی قدر اور عزت سب ان اسپیکٹر ساد الحسن کی آنکھوں سے جا چکی تھی اور اس کی جگہ درندگی آ چکی تھی انیلا اس کی آنکھوں کو پہچان گئی مرتی کیا نہ کرتی وہ آخر چوری مان گئی اور اپنی عزت بچانی لیٹا مجھ سے پیچھے جانی رہا تھا تو ماننا چرو کر دیا دوسرا عبدالسطار وہ اور اللہ گمارہ تھا بہت واسطے تر لگیا اکیل انہوں نے بہت مارا بہت مارا پھر مجھے کہہ رہے ہیں کہ تمہارے ہم مرچے دیں گے تمہیں اگر تم نہیں مار رہی تمہیں مرچے دیں گے تم خود ہی مانو گے جب یہ بتویزی پہ آنے لگیا پھر میں نے کہا ہے کہ ہاں میں نے چوری کی ہے میں نے قتل بھی کہا مجھے چھوڑوں میں ساتھ یہ زیادتی نہ کرنا یہ بات کہتے ہوئے انیلا پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی پولیس سب انسپیکٹر ساد الحسن گجر انیلا کو ڈسٹرکٹ ہسپتال گجرن والا لے آیا رات گئے میڈیکل ٹیسٹ کروانے میڈیا اور علاقے کے لوگ وہاں جمع ہو گئے وہ سب انسپیکٹر سے انیلا پر کیے گئے وحشیانہ تشدد کی وجہ جاننا چاہتے تھے اس نے کہا کہ ہم انیلا کو اس کے سسرال سے لائے ہیں حالانکہ وہ اسے اسپتال لے جانے سے پہلے اپنے پرائیویٹ ٹارچر سیل میں لے گیا تھا میڈیکل کرانے کے لیے آئے ہیں یہ اپنا جائج صاحب نے حکم دیا تھا کہ اس کا ایمیلسی کرو تو اس کے سسرال والوں کے گھر سے حکم ملا تھا شیشن جائج کے صبح پیش کرنا ہے اور ساتھ ہی اس کا میڈیکل کر رہا اس کے مطابق اس کے سسرال والوں کے گھر سے لے گا اسپتال میں انیلا کو دنیا نیوز سے بات کرنے کا موقع مل گیا وہ بڑی بری حالت میں تھی اس کی آنکھیں مسلسل جاگتے رہنے سے سرکھ تھی اور بات کرتے ہوئے ہاتھ بار بار مڑتے رہے وہ بدترین تشدد کا شکار ہوئی تھی جو صاف دکھائی دے رہا تھا تفتیشی ساتھ گجر نے میڈیا سے کہا انیلا کے بائیس تاریخ کو اس کے سسرال والے انیلا کو تھانے لائے جو سراسد جھوٹ تھا وہ انیس تاریخ سے تھانے میں تشدد سہ رہی تھی نہیں تارچر نہیں کسی بھی نہیں کیا بلکہ یہ اس پہ نام پہ نامزد مرچا ہے یہ بائیس تاریخ کو اس کے سسرال والے ہی اس کے لے کر آئے تھے اور پھر واپس لے گئے تھے گھر میں ان کے گھر میں ہی آئی مجھے انیس تاریخ سے لے کے چوبیس تاریخ تاک انہوں نے تھانے میں رکھے ہیں چوبیس تاریخ تک صبح دس منہ تک میں تھانے میں رہی ہوں سب انسپیکٹر ساد الحسن گجر ماسوم بن گیا اسپتال میں اور کہنے لگا کہ تشدد ہوا ہے انیلا پر اس کے اپنے گھر یا سسرال میں ہم نے کچھ نہیں کیا یہ تو ابھی ان کا فیملی میٹ رہا ہے پتہ نہیں اس کے سادہ ٹارٹر ان کے گھر والوں نے کیا یا اس کے سسر نے کیا یا کس نے کیا اور نے ہوں کہ اس نے کمرے میں مجھے مارا ہے میرے پاؤں بان دیا تھے اور ہاتھ میرے ایسے پیچھے کر کے انہوں اڑ دیا تھے اور میرے دن پائروں کو پھر دنڈے مارے ہیں اس نے س hugespies جار تھانے میں سکے کمرے دفتر میں مارا ہے میرے مارے اور رولا پھر بھائیا ہے میرے اوپر نا وہ رکھے نا پائن پر تو دو آدمی اوپر کھڑے ہو گئے تھے ایک ساتھ دو لسن اور دوسرا والس روم والا تھا گنجا ساتھ آ زیدہ وہ کرنے والا ہاں بے چانتی ہوں میں وہ کھڑے ہوئے تھے میں نے اتنی چیخو پکار کیا سچر کو اپنے بلائے مجھے نام آرہا میں نے کچھ نہیں کیا لیکن انہوں نے کہا تھا تیرے سچر نے کہا تو انہوں نے چوری قبول کرنی ہے یہ رپورٹ سٹی ڈسٹرکٹ اسپتال گجرہ والا نے دی جس سے انیلا پر کیا گیا تشدد ثابت ہو گیا آبین اسپیکٹر کے لیے بچ نکلنے کا یہی راستہ تھا کہ انیلا اپنا بیان بدل دے مقدمہ پیش ہوا ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج جناب رشید قمر کی عدالت میں عدالت نے حقائق جانے اور فیصلہ دیا جج صاحب نے عدالت ہی میں تشدد کے ذمہ داروں کے خلاف کا روائی کی تفتیشی ساد الحسن گجر کانسٹریول عبدالستار اور انیلا کے سسر اشرف خان کے خلاف مقدمہ درج کیا اور وہیں انہیں لگوا دی ہتھ کڑی تشدد سے آدموئی انیلا کا جی خوشی سے کھل گیا اسے عدالت سے انصاف کھل گیا میں نے عدالت کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا عدالت نے میرے ساتھ بلکل پورا پورا انصاف کی ہے انیلا کے چچا سسر اکرم خان نے کہا کہ وہ خود انیلا کو تھانے لے گئے اس کا پہرہ دیا اور بعد میں اسپتال پہنچایا مگر ساس کچھ اور ہی کہہ رہی تھی بعد میں اکرم خان کی بات بھی بدل گئی حقائق سسرالیوں کے بیانات کے خلاف تھے سب انسپیکٹر کے مطابق انیلا کے سسر نے تشدد کا کہا تھا جب انیلا تشدد کے دوران چلاتی اور سسر کو بلاتی تو اسے یہ جواب دیا جاتا تھا انیلا آج کل اپنے باپ کے گھر میں ہے وہ ٹھیک سے چل پھر نہیں سکتی اس سے اس پر ہونے والے وحشیانہ تشدد کی بات کی جائے تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی ہے وہ ہے بیمار اور شدید گرب سے دوچار پولیس کی طرف سے تفتیش کے بدترین طریقے کیوں اپنائے جاتے ہیں صرف الزام دینے پر وحشیانہ تشدد کرنا پولیس تفتیش کی ناکامی اور بدترین تربیت کی اکاسی کرتا ہے اسے کوئی بھی محضب معاشرہ قبول نہیں کر سکتا پولیس کو اپنا رویہ بدلنا ہوگا اور ہمارے معاشرے کو بھی سمجھنا ہوگا کہ جھوٹا الزام دینا بڑا گناہ ہے قرآن پاک کے ایک ارشاد کا مفہوم ہے کہ جس نے کسی پر جھوٹا الزام لگایا اس نے بہت بڑے گناہ کا کام کیا ہم سب کو بدلنا ہوگا سوچنا ہوگا کہ ہم اپنی آنے والی نسلوں کو کیا دینا چاہتے ہیں انصاف پسند پڑھا لکھا اور روشن خیال معاشرہ یا پھر بے انصافی پر مبنی لالچی اور قانون شکن معاشرہ یہ فیصلہ ہم سب کو کرنا ہے ورنہ تاریخ ہمیں کبھی معاف نہیں کریں بریک کے بعد دیکھئے پولیس کی پھرتی مجرم فرار حالہ قتل گم تھانا پھول نگر زلہ قصور کی ایف آئی آر تین سو پچانوے بٹا گیارہ عبرار کیس کی مدعیہ کہاں ہے زلہ قصور پھول نگر سے ایک کیس بنا پولیس فائل کا حصہ یہ تنازہ ہے ایک باپ اور بیٹے کا آئیے دیکھتے ہیں اس کیس کا احوال بشیر احمد جس کے گاؤں کا نام ہے کوڑ جلال دین اس نے کی تھی شادیاں تین یہ گھر ہے اسی کا پہلی شادی بشیر نے کی رحمت بی بی سے اور ہوئی اس کے گھر دو بیٹیاں چار سال بعد اس نے بیوی کو دی طلاق اور شادی رچائی شہناز بی بی سے شہناز سے ہوئے دو بیٹیاں اور تین بیٹے چودہ سال بعد اس نے شہناز کو طلاق دی اور بھیج دیا گھر اور شادی کر لی ایک اور خاتون سے جس کا نام تھا انور انور بی بی عرف انو سے دو بیٹے پیدا ہوئے اور ایک بیٹی پہلی اور دوسری بی بی کے بچوں کا پرسان حال کوئی نہ تھا کوئی لاہور چلا گیا اور کوئی کوئٹا ابرار جو روزی روٹی کے حصول کے لیے کوئٹا چلا گیا تھا اس کے دل کو بھا گئی بلوچستان کی فیضان مئی دو ہزار گیارہ اس نے فیضان بی بی سے شادی کا کہا فیضان بی بی اپنی روایات سے مجبور تھی مگر ابرار کی محبت کے سامنے آگئی ہتھیار پھینک کر ظلہ قصور کے علاقے پھول نگر یہاں ابرار نے اس سے کوئٹ میریج کر لی مگر یہاں موجود تھی اس کی سوتیلی ماں اس نے فیضان اور ابرار کو قبول نہ کیا وہ شوہر کو بھڑکانے لگی اور ان دونوں کے خلاف ترہا ترہا کی باتیں کر کے اکسانے لگی یہ جھگڑا روز بروز پکڑنے لگا تول اور بن گیا روز کا معمول بشیر احمد اپنی بیوی انور کے اکسانے پر ابرار کو سنگین نتائج اور دربدر ہو جانے کی دھمکی دیتا اور کہتا اگر خیریت چاہتے ہو تو گھر سے چلے جاؤ وہ چاہتے یہی تھی کہ ابرار کو مارے بس وہ اس کو اکسا رہی تھی اپنے شوہر کو بارہ جولائی دو ہزار گیارہ رات کے وقت جب بشیر گھر آیا تو اس نے ابرار کو بلایا وہ اس سے جھگڑا کرنے لگا فیضان بی بی کو پنجابی نہیں آتی تھی وہ اندر ساری باتیں سمجھنے کی ناکام کوشش کرتی رہی لیکن دونوں کے اونچا اونچا بولنے سے اسے سمجھ میں آ گیا کہ یہاں ان کا رہنا اب ممکن نہیں رہا اس نے ابرار کو سمجھایا کہ وہ دونوں یہاں سے چلے ہی جائیں تو اچھا ہے تیرہ جولائی دو ہزار گیارہ اس لئے رات کوئی لوگوں کی لڑائی ہوئی تھی اس لئے ہم نراستے میں کمرے میں بیٹھی تھی باہر نہیں آئی تھی فیضان اپنے کمرے میں بیٹھی تھی اس کی سوتیلی ماں انور عرف انو چولے پر روٹیاں بنانے میں مصروف تھی اسے اچانک ابرار اور بشیر کے لڑنے کی آواز سنائی تھی یہ روز کا معمول تھا مگر جب فائر کی آواز آئی تو فیضان اپنی جگہ سے اچھل پڑی وہ بھاگ کر کمرے کے دروازے پر گئی ابرار کے باب بشیر احمد کے ہاتھ میں تھی بندوق اور ابرار تقریباً گرنے والا تھا اس نے فیضان بی بی کی طرف دیکھا فیضان بی بی اس کو گرنے سے بچانے کے لیے بھاگی اسی دوران بشیر احمد بندوق پھینک کر گھر سے باہر نکل گیا ان کے گھر کے باہر لوگ اکٹھے ہو گئے تھے فائر کی آواز سب نے سنی تھی وہ جاننا چاہتے تھے کہ کیا ہوا ہے میں کمرے میں تھی میں نے فائر کی آواز سنی تو میں باہر آئی میں نے دیکھا تو وہ ادھر برامدے میں کھڑا اس کا خون بہرہ تھا سامنے اس کا ابو کھڑا تھا اس کے ہاتھ میں بندوق تھی جب مجھے دیکھا اس نے بندوق ادھر وہ کو پینک دی براد میری طرف دیکھ رہا تھا وہ مجھے بتا رہا تھا کہ دیکھ میرا خون بہرہ ہے مجھے دیکھ رہا تھا بتا رہا تھا فیضان بی بی نے دعائی دی تو کچھ لوگ اندر آ گئے انہوں نے عبرار کو اٹھایا اور لے گئے چھانگا مانگا ہسپتال شور مست گیا سب نے فائر کی نیاز آواز تو سنی تھی سب باہ کر آ گئے اور عبرار کو پھر اٹھایا باہر لے گئے پھر بائک میں لے گئے اس کو چھانگا مانگا ہسپتال وہاں پہ وہ لوگ علاج نہیں کر سکتے تھے وہ کہتے ہیں ہم یہ کیسلنگ ڈسولف کرتے ہیں پھر انہوں نے لہور ریفر کر دیا وہاں پہ پھر اس کا علاج جناح ہسپتال میں ہو رہا تھا سارا دن اس کا آپریشن چل رہا تھا شام کی چار بجے پر فائر کی بات سنی ہے تو فوراں ہم ادھر پہنچے ہیں لب ادھر پہنچے ہیں تو دیکھایا کہ وہ جو لڑکا جسے فائر لگا ہے اسے اٹھایا دو تین ساتھی اور مرساگل پر بٹا دیا ہم چھانگا مانگا ہسپتال لے کر پہنچے ہیں ادھر چیما صاحب انہوں نے جو ہے وہ ریفر کر دیا جناح نے ادھر لے گئے ہیں تو تقریباً چار بجے یا پانچ بجے اس کی دیت ہوگی مودیہ اور غباہ انہوں کے مطابق تو یہی ہے کہ انہوں نے جان بوجھ کے مارا ہے مشیر نے جہداد کی تنادھے کی گاتر جہداد کی لالچے ستیلی والدہ کے کہنے پہ ٹھیک ہے نا جی ابھی وہ سامنے نہیں ہے مودیہ بھی اپنے خامد کے ادھر بیٹھ ہوئی ہے ستیلی سانس کے پاس ارشاد بی بی کے اور اس کے بھائیوں کے پاس حریلی سیالہ میں جناس پتا لاہور لے جائے گئے عبرار کی سانسیں پوری ہو چکی تھی یہ لوگ اسی کی نمازیں جنازہ آدھا کر رہے ہیں یہ چند لوگ ہیں عبرار کے رشتے دار جبکہ باپ اور بھائی جنازے میں نہیں آئے اس نے قتل چکی ہے جنازہ میں کیا رہنے آنا سانے میں چھوڑ کر نکل گئے ہیں اس کا بڑا بھائی ہے پاکہ یہ بھی نال نکل گیا ہے چودہ جولائی فیضان بی بی نے ایف آئی آر کٹائی اور ملزمان میں نام درج کر آیا عبرار کے ستیلے بھائی مختار ستیلی ماں انور اور بشیر احمد اس کے شوہر کا عبرار کے بھائی افضال نے واردات کو ایک اور رنگ دینے کی کوشش کی مگر دوسرے بھائی ساقب نے افضال کی سنائی ہوئی کہانی کو منگھڑت قرار دیا بشیر احمد اور اس کا بیٹا مختار دونوں ہیں فرار پولیس نے آلہ قتل تک برامت کرنے کی کوشش نہیں کی پولیس اس کیس میں سستی سے کام کیوں لے رہی ہے وہ بینا مجرم کے بھاگ جانے میں کہیں پولیس کی نرمی تو شامل نہیں پولیس کے مطابق جب تک بشیر احمد گرفتار نہیں ہوتا اس کیس میں کوئی پیشرف نہیں ہو سکتی مگر سوال یہ ہے کہ تین شادیاں کرنے والے شخص نے اپنے ہی بیٹے کو اس کا حق دینے کے بجائے موت کے گھاٹ اتا دیا آخر کیوں جرم انسان کی عقل چھین لیتا ہے جذبات کو اپنے اوپر حاوی مت ہونے دیں خوش سے کام بریک کے بعد دیکھئے آئے خط اور پیغام ایس پی موسا کے نام پولیس فائل میں آپ کے لکھے گئے خطوط کو شامل کرنے کا سلسلہ جاری ہے آج کا یہ خط ہمیں لکھا ہے نصیم اختر بی بی نے زلہ راولپنڈی کے گاؤں درکالی سیدان سے کیا لکھتی ہیں وہ آئیے دیکھتے ہیں میرا نام نصیم اختر ہے میرے گھر والوں نے میری شادی زبردستی میرے کزن سے کروا دی ہے جو مجھے بلکل پسند نہیں ہے نہ صرف یہ بلکہ وہ مجھ سے عمر میں پندرہ سولہ سال بڑا ہے وہ حساس ادارے کا ملازم ہے جب بھی چھٹی پر گاؤں آتا ہے مجھ پر ظلم و زیادتی کے پہاڑ گرا دیتا ہے بات بات پر مجھے عزیت دیتا اور مارک اٹھائی کرتا ہے جبکہ کوئی گھر والا اسے منع نہیں کرتا میں اپنی زندگی سے اس قدر تنگ آ ہو چکی ہوں کہ اکثر دل میں خودکشی کر لینے کا خیال آتا ہے مگر سوچتی ہوں دنیا میں رہتی ہوں تو ویسے زندگی خراب ہے خودکشی کے بعد اللہ کو کیا مو دکھاؤں میں ذہنی طور پر بہت پریشان ہوں لگتا ہے کسی نہ کسی دن اپنی زندگی کو ختم کرنے کے لیے امنی قدم اٹھا لوں میں نے آپ کا پروگرام دیکھا تو سوچا آپ کو خط لکھوں کہ مجھے مشورہ دیں میں کیا کروں جس سے میری اس شخص سے جان چھوٹ جائے کیونکہ وہ مجھے طلاق نہیں دیتا جبکہ میں اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہوں اگر شادی سے پہلے بیٹیوں سے مشورہ کر لیا جائے تو نہ ہی لڑکی کو اس صورتحال کا سامنا کرنا پڑے اور نہ ہی اس کے گھر والوں کو اگر صلاح کے تمام راستے مادوم ہو چکے ہیں تو واحد حل خلا کے لیے فیملی کوٹ میں ترفاز تاہر کرنا ہے ہو سکتا ہے اس خاتون کا یہ خط پولیس فائل میں شامل کرنے کے بعد اسے اس کے شوہر اور اس کے گھر والوں کی طرف سے مزید تشدد اور ظلم کا نشان کرنا ہے اس پی موسا ڈی پی اور راول پنڈی سے اپیل کرتا ہے کہ اور کچھ نہیں تو کم از کم اس خاتون سے رابطہ کر کے اسے تحفظ فراہم کرنے کی زمانت تو دی جا سکتی ہے اگر آپ کے ساتھ بھی ہوئی ہے کوئی ناانصافی یا آپ گواہ ہیں کسی جرم کے تو خاموش مت رہیے بولیے اپنی کہانی سنائیں اس پی موسا کو بتائیں کیونکہ ہم بنیں گے آپ کی آواز ہمیں اسیمس کریں پی ایف لکھ کر سپیس دیں اپنا پیغام لکھیں اور 3031 پر ہمیں بھیج دیں یا ہمیں ای میل کریں ہمارا ایڈریس ہے پولیس فائل ایٹ دنیا نیوز ڈاٹ ٹی وی آپ ہمیں خط بھی لکھ سکتے ہیں ہمارا پتہ ہے پروگرام پولیس فائل پی او باکس نمبر 5 ڈبل زیرو لاہور اپنا اور اپنے اردگرد رہنے والوں کا خیال رکھئے گا محفوظ رہیے اور خوش رہیے آپ سے ملاقات ہوگی پولیس فائل کے اگلے اپیسوڈ میں تب تک کے لیے ایس پی موسا اور اس کی انویسٹیگیشن ٹیم کو اجازت دیجئے خدا حافظ